جگرہ فیعی وضاحت کسی بھی مالکی مناسب پیشکش کو اہمیت حاصل ہوتی ہے مالکی قیمت اس کے میار درجہ بندی اور اس کی پیشکش کی بنیاد پر تیہ ہوتی ہے احمد بابا کی ذرائی پیداوار سے متعلق ان باتوں کی کمی تھی جسے ان کے بیٹے نے بروقت محسوس کیا اور اس میں تبدیلیہ کی اسی طرح سناتی مال اور ذرائی پیداوار میں متعلقہ تدابیر اختیار کرنے پر گاہک کی نظر میں مالکی وقت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے مالکی مناسب قیمت ملتی ہے اور ایسے مالکی طلب میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے عمل کیجی زیل میں روز مرہ استعمال کی جانے والی چند گھریلو اشیاء کی فہرس دیوی ہے ہر شہ کے سامنے آپ جس کمپنی کی بنی شہ استعمال کرتے ہیں اس کا نام لکھئے یہ جدول جو آپ کو نظر آرہا ہے آپ کو اسے کمپنی کا نام لکھنا ہے اور معلومات کا جو ذریعہ ہے آپ کو یہ کیسے پتا چلا وہ ذریعہ جو ہے آپ کو اس کے آگے لکھنا ہے آپ نے جس شہ کے سامنے اس کا بران لکھا ہے اب یہ بتائیے کہ آپ کو یا آپ کے خاندان کے دگر افراد کو ایسا کیوں لگا کے اس برینڈ کی شہ استعمال کرنی چاہیے اس معلومات کے ذریعے تحریر کیجئے درج بالہ سوالوں کے جوابوں کے متعلق کے بعد آپ سمجھ سکے گئے کہ ہم جو اشیاء استعمال کرتے ہیں ان کا میعار اہم ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی تشیر یعنی ایڈ بھی ہم پر اثر انداز ہوتی ہے ہر شخص کو شہ پیداوار کا علم نہیں ہوتا لیکن کسی دوسرے کو یہ شہ استعمال کرتے ہوئے دیکھ کر یا اس کا اشتہار دیکھ کر اس کے بارے میں تفتیش کر کے یا بازار میں اسے دیکھنے کے بعد یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ پیداوار ہمارے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے اس لئے اسے خریدا جاتا ہے یہ سب فروخت کاری مارکٹنگ کی وجہ سے ممکن ہو پاتا ہے مناسب فروخت کاری کی وجہ سے تجارت میں اضافہ ہوتا ہے موسیقی موسیقی